تو جہاڑے کیا مدھے چٹا چمکدار نظر سئی لہذا جائیں مصور اڈیتے سرکار کو نو دفعہ کہ ونیو نمالا گھٹوا ہو اوہو موسیٰ قلیم اے بیٹا چھوے آسمان تھے پر ہوندے جملے سونے جو فارسی وجودہ ترجمہ تھے چون بشانش لکاہ موسیٰ کرد شتن از امتش تمنا کرد جائیں ملے موسیٰ قلیم کو سادے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تشان معلوم تھئیے موسیٰ قلیم دی عرضی عرشہ دے گئیے ربا نبوت دا تات میں موسیٰ قول ولا چھوڑ میں کو آخر نبی محمد امت جرالا چھوڑ شانی دیکھ جنہی قوم کو ترہ لگے تھا پتھر گلو پانی قوم کو بھکھ لگے تھا آسمانہ تو ٹکھو اور جنہاں دریاغ کو حقہ لے کے مطلب اساں مارے تلو دھر تھی کہ سکھ مطلب سکھ کی ریت نظر آوے جنہاں آسمانے چھوڑتے میں دیرہ لاؤوے والا ہی سارے نبی دی عظمت دیوارے لاؤوے ربا میرا روح امتی بڑا میں گوں گا سوچن نگا لے سیانے لوگی جنہاں جمعہ لے آپ نے دیل دیماغ جب دیوارے لاؤوے کئی کو ڈساؤا نبی رسول تھی کے نبی رسول موسیٰ کریم نبی رسول ہے رسول تھی کے نبی دی عمت دی سافج آبا ہے امتی کو یہ ارکان دیویں نبی دی مسلط آجھ دے دیویں سمجھا دے جیویں او بشر جیویں میں بشر پڑھے دے مرنی یہ کچھ لدھے جو ہوں حضور دے مسلح دے برابر آگے سے آدھے او بھی بشار میں بھی بشار او بھی ٹردہ پھردہ میں میں ٹردہ پھردہ ان دے بھی بال بچے میں دے بھی بال بچے اے بھی رسا ان لچھے کو دی کرتے کھڑے ٹبار سو دا زور لا اے بشار بشار سا کو باد سمجھا پہلے اے رسا جو سرکار منگی دعا رب فرمایا کرم لچھے دی کرتے آیا حدیث مشہور ہے صحبہ دے مقام علی ہندرہ ہی مولوی کو آگ تو ٹبار سودا شکل دے استاد دے گرڑا کے اے ٹیل مار ہاں لچھے کو دی کرتے کھڑا وال باشا رو مسلکم دی قوالی سونا تے تریہائے ہن صحابہ کیا ہن تریہائے پیاسے ہن صحابہ تے پندرہ سو چوڑہ تو پندرہ سو صحابہ حدیبیہ دا مقام تازے بیعت تھے گھڑے کتی صحابہ پندرہ سو صحابہ حدیبیہ دا مقام دے حضور دی بیعت تھے تے جہاں میں پندرہ سو بیعت تھے نا حضور دی پر رب علوائے فرمایا انہ اللہین یباشئونہ کا انہ ما یباشئون اللہ بے سک جڑے مرید ہیں مصطفیٰ دے اوہ مرید ہیں میں اللہ دے جو ہوئے بیعت محبوب آپ کی وہ بیعت ہوئے اللہ کی یہ بھی سمجھا انداز ہے خدیبیہ دا مقام تے پندرہ سو صحابہ نبی سے انہی بیعت تھے ان پر رب کیا لائے پر میں محبوبہ چیڑے بیعت تھے انتہیں مصطفیٰ دے اوہ بیعت تھی گئے ان میں خدا دے جو تلے ہاتھ ہن صحابہ دے جہاں اتلا ہاتھ تھا وہ مصطفیٰ دا ہاں ہاتھ میں خدا دا اور مارکہ دا چیتر لہذا نے صحابہ فقط رائے بچے بھائے اسلام کو چھوڑ کے ہن ایک کم از کم پڑھے دے مرنی پندرہ سو دے بچاویں وہ جنہیں کو رب بیعت کی تے وہ کتی ہیں تو چھویس ہی بارہ جا اٹھا نامہ رکوچہ اٹھا سورہ فتح اٹھا اول اٹھا آیت نوڑہ اٹھا یار ہبارہ اٹھا جو لپیا چارے رکوچہ پڑ پتہ لگ بھی سی کتی ہیں اگر اصر و تاریخ تیرا جیتا رہلا ایک کم اتکم پندرہ سو دے بچا تو جنہیں محبوب کو مونٹھے دچا مکہ کو لو مدینہ پوچھا ہے نہیں یار کو نہ کھیڑی آ تو جنہیں کو سرکار آپ نے مونٹھے دے بڑھائے انہیں نے بارے الوا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا سب گھرانا سب گھرانا نور کا پندرہ سو صحابہ سالہ یار سورہ یہ جنہیں بہئے ہیں انہیں دا علم فکہ سمجھ سادے کو لوڈھیر کا ہے نہیں لیکن انہیں کو کوئی ایک اتحاد ہے انہیں کو ایک گال جو سمجھاوے جتھا ماہ سن ارکا مارے سن ایسی جنگ جمال وہ مارکسی حضرت ایشہ دا رولیہ حار وہ ارکا مارے سن تے ککھا بھالنا سن سادہ بھکان جتھا ماہ دے سیر ساڑ کے سنا حال وساخی دے ڈان کہنا بھجے مرے نبہی جاگا اتھا ماہ رہ کوئی حدیث سنا جری حضور دے سنی ودہی پر لے کو اکیدے ڈگال دسا والا سنا حال شکار تے گئے آوے سوار لدھا کے نا کہ ان حال پہ ونی سادہ مار کا ککڑے دے حال وڈے سن کتے دے حال وڈے سن وساخی دے حال وڈے سن وہ ہاتھ سن کے ویسار وے سن بھولا وے سن وہ جتھا ماہ سن حکمہ کو ارکہ مرے سن جان دے حاوے جنگ صفیین بھلا جان دے حاوے جو چودہ پندرہ سو صحابہ کو گھن کے طور پہ نبی عمر واسد تبہ لہا خالی والا ہے اگر غیب جان دا ہون دا چکہ پاندھی میں کریں دا مطلب ہے سادے لوگ اصل دین کو یا سکھ دے نہیں سکھ دن دوال بھے کو ڈسے دے نہیں حتیٰ کہ گھر چول پتھار ہی دی نہیں ڈسے دے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُ بَلْلِقْ اَشْاہِدُ الْغَائِبَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی دی میں فیلتا ساڑے چل سے ساڑے تنوے آندھے جو کام کاروبار باقی معاملات ہون پر جیڑے ساڑے کول حادر تھیوا ہے جیڑی گال سون مجھا ہے وَلَا جیڑے نئی آئے ہونے گنس آئے پاک محمد ہی آکھے رب ہی فرمائے علیہ السلام چل اللہ امترہ بے اصلا وچل اللہ رب ہی آکھے اندھے رسول ہی آکھے فرمائے جیڑے آندھے وے جیڑے گہانی سن بہندھے وے وَلْا اپنے کول سان بھنا رکھا ہے بِنہِ مَرے نوکنے گنس آئے جو اج سرکار کے آگے اندھے جیڑا آکھے نا فقط کتنی صاحب اب آج گیا ترائے ہوا چھویسی بار رضی کا آل دا پوری کار جو پندرہ سو جو بیعت تھے کام آگر پندرہ سو دے بچا ترائے بچے ہیں رب جنہیں کو بیعت کرے فرمائے اِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهُ وہ بیعت ہو چکے ہیں اللہ کی تو ان کیا خیارے کائنات دا جہان دا پیر کمزور اللہ ہے جو جدہ رب ہاتھ پکڑے ہوئے چھوٹک میں سے اچھا گال لمبی تھی یہ پندرہ سو صاحبہ جلے بیعت تھی گئے نا تو بلا صاحبہ کے نام نبی سنگھ ارد کی دے حضور لے ساہن دا ماں پانی بلکل کائن ترہائے دہاڑے اٹے ملنن بھاجا پکڑن کنیہ ریدھیجنن اور جانور پانی پیر انہیں اسا وضو کرنے غسل دیہا جا دے پانی بلکل کائنی اللہ ماں فی رکوہ رکوہ تے کا یہ پیالہ ادھا پانی دا تو ہاری بار گاوے بیا پانی تھا جو سارے گلو ہے کہنا ترہائے ڈاڑھے ایسا کو پانی پیراؤ حضور فرمائے تُسا لائے نہ جاؤ و دہے دے پہنے کرم سرکار دا لیڑے جاگن پندرہ ساو حضور نے اپنا نورانی ہاتھ رکھے ہوں پانی دے پیالے بخاریہ دی جال الماؤ یفورو ممبین اصحابی کام سار ایون نبی سہن دے پورے انگلے دے دوڑے تو ایوے پانی بدا دھانداجی و چشمیں تو لانے پندرہ ساو صحابہ چاس سالے پانی پیمان دی چاس کی تی ہے برطن بھران دی چاس سائی ہے مشکیزے ڈٹرن دی چاس سائی ہے اٹے ملان دی چاس سائی ہے کنے بھاجے ری دھان دی ڈنگرے کو پلا مان دی وضو کا رکھا مان دی غصول دے کا ملا مان دی جے والے پندرہ ساو راج پوجھ مکمل حضور فرمے مار کا تسا ہے جو لوں پہیا ہوں لمبی کال نگر جیڑا کے بسو میں ورگا دے میں اون ورگا ہوا اگلی کال مکا پندرہ ساو اسا لہنے چانے نلہ رکھا کوہائیں نلہ دے وے زمبا بندے دے پوتر دا ہاتھ تھی آنا جو ہاتھ ہویا جے میں آکے یہ کوئی ہاتھ ہی دا پوتر ہے وہاں نلہ زمبا درڑا رکھ پندرہ ساو کو رجا وانڈا سا نتا بولی سالی پکا حقیقت محمد دی پا کوئی لی سالی سمجھی گا لے گو نا تو ساییہ جی بھاج پوندے وے ماشا اللہ وہاں تا کتا ہی آگئی داڑی تس بھی گو دا پانچ سا مڑکے دیا یہ مڑکا تروٹے سے اندروں کیا آ دے یہ ہونے ہیک بھاؤں کے ہیک ہونے بھاؤں کے تارک مسعود وہ کتا بھاؤں کے وہاں دے نبی کو کوئی پڑھنا لکھنا نہ آنڈا وہ کوئی اتا پتا کہنا آنڈا رب جی میں قرآن نہ ہے نبی پڑھ کے سلائے صحابہ جی میں لکھے ہو گھلتیاں سیٹ کرندہ آئینہ آنا اور وہ ریڈنگ بھی نہیں کر جانتا تھا جی ہونے صاحب پیدا دیا تبریم سماندا یہ مسوق سادہ ہانے سنت جڑے ہیں یہ کھیر تو وعد جٹائی ماکھی تو وعد مٹھائی کستوری تو وعد خوشبود آرہیں فقط ارمانے ہیں جو تم عمل لج مخلص کائنے یہ ورنہ یہ جیرے جلسے پہ تھی دیں لوگ خرچے کرن اور انتظام کر لکھاویں ان کو جو مسئلے سماد فرماؤ چھوڑے چھوڑے مسئلے ایک مسئلہ اے ہی پی آج ہوا سا امام دے پچھو جرے نماز پر دے